بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہمارے سسٹم کے جب کوئی ڈیٹا یا کوئی فائل جو ہے اس کو ایکسس کرتا ہے تو ہم اس کی ایڈنٹیٹی کو ویریفائی کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی وہی یوزر ہے جس کو ہم نے اتھنٹیگیٹ کیا ہوا ہے جس کو ہم نے اتھارٹی دی ہوئی ہے اور اس یوزر کو جو ہے وہ اپنی اتھنٹیسٹی یا اپنی یعنی کہ وہ لیگل ہے اس نے پروو کرنا ہوتا ہے کہ وہ لیگل ہے اور واقعی وہی یوزر ہے اور وہ سسٹم کو جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے سسٹم کے اندر جو ڈیٹا ہے یا فائلز ہیں یا جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں باقی ریسورسز ہیں وہ ان کو یوز کر سکتا ہے دوسرے نمبر پہ تھا آتھرائیزیشن یعنی کہ جب ہمارے سسٹم جو ہے وہ لاغن ہو جاتا ہے وہ اپنی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے جس میں پاسورڈ تھا یوزر نے وغیرہ تو آتھرائیزیشن میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو یہ یوزر ہے وہ جو ہے وہ کہاں تک سسٹم کے ریسورسز کو جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے کون کون سی سرسزز کو یوز کر سکتا ہے کون کون سی جو ہے وہ کون کون سی ڈیٹا کو یوز کر سکتا ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس ڈیٹا کو یوز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کو جو ہے وہ آتھرائیز ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد ایکسیس کنٹرول تھا تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے ہم نے اس میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے اور نیٹ ورک سیکیورٹی کیا ہوتی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ آئی ایس او او ایس ای نیٹ ورک سیکیورٹی سروسز یعنی کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز آف آرگنیزیشن نے جو ایک اوپن سیسٹم کنیکشن جو ایک پلیٹ فارم دیا جس کے اندر جو ہے ہمارے پاس نیٹ ورک کی ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ سیون لیئرز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ نیٹ ورک کے اندر سیکیورٹی سروسز پروائیڈ کرتی ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فائر وال کیا ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ یعنی کہ لوکل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ یعنی کہ ورڈ وائیڈ نیٹ ورک کے درمیان جو ہے وہ ہم جو ہے کس طرح سے لوکل نیٹ ورک کو جو ہے وہ ورڈ وائیڈ نیٹ ورک سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ نیٹ ورک کے اندر ہم انٹریجن ڈیٹیکشن سسٹمز اور انٹریجن پریونشن سسٹمز کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں اور یہ دونوں انٹریجن ڈیٹیکشن سسٹمز اور انٹریجن پریونشن سسٹمز جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے تو نیٹ ورک جو ہے بیسیکلی ہم جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل ایک انٹرکنیکٹڈ کلیکشن ہے ملٹیپل اٹانمیس کمپیوٹرز کا اٹانمیس مین یعنی کہ جو انڈیپینڈنٹ ہوں جن کو جو ہے کسی کسی طرح کی ڈیریکشن کی یا کسی طرح کی کمیونکیشن کی ضرورت نہ ہو وہ خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونکیٹ کر سکیں ہمارے پاس جو ہے دی ٹرم کمپیوٹر نیٹ ورک ریفالز تو ان انٹرکنیکٹڈ کلیکشن آف اٹانمیس کمپیوٹرز تو کمپیوٹر سسٹمز اور انٹرکنیکٹڈ اف دیکھ ایکسچینڈ ڈیٹا یعنی کہ اگر دو یا دو سے زیادہ جو ہے وہ کمپیوٹرز جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوں کسی لنک کے ترور کسی جو ہے وہ کسی نیٹ ورک کے ترور اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے کے پاس جو ہے وہ ایکسچینڈ کر رہے ہیں ویرہیس دی آر اٹانمیس with no master slave relation between them is established تو کمپیوٹر نیٹ ورک is often confused with distributed systems which is composed of collection of processes یعنی کہ جو ہے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے distributed systems جو ہے وہ ہمارے پاس multiple ایک multiple systems کا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جن کے اندر جو ہے وہ multiple processes جو ہے وہ رام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ communicate کرتے ہیں چھوڑی ایکسچینج آف میسیجز تو جب ہم اس میں نیٹ ورک سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے نیٹ ورک اور distributed systems کی بات کریں گے تو ہمارے پاس جو distributed systems ہے وہ جو ہے اس سے نیٹ ورک سے جو ہے وہ تھوڑا زیادہ سیکیور ہوتا ہے وہ ترانسپرینسی جو اس کی ڈگری ہوتی ہے وہ ہائی ہوتی ہے اور فنڈامینٹل ڈیفرنس بیٹوین ار کمپیوٹر نیٹ ورک انڈ ار ڈیسٹیبیوٹرڈ سسٹم ڈی ڈیگری آف ترانسپرینسی یعنی کہ اگر ہم مین ڈیفرنس کو جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کریں کمپیوٹر نیٹ ورک اور ڈیسٹیبیوٹر سسٹم کے درمیان تو ہم جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیسٹیبیوٹر سسٹم ہوتے ہیں وہ ہائیر ڈگری آف ترانسپرینسی جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں as compared to network when a user exploits multiple autonomous computer systems that comprise a distributed system to perform a task a distributed system would exhibit a fair higher degree of transparency than that of computer network تو جس طرح سے میں نے پہلے بات کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیسٹیبیوٹر سسٹم ہوتے ہیں وہ جو ہے ہائیر ڈیگری آف ترانسپرینسی جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں international standard open system interconnection یہ ایک OSI reference model جو ہے یہ ایک network architecture ہے جس کے اندر ہمارے پاس 7 layers ہوتی ہیں تو اگر ہم top to bottom دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے application layer ہوتی ہے پھر session layer ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس presentation layer ہے application layer ہے data network layer ہے اس طرح سے ہمارے پاس 7 layers ہوتی ہیں اگر ہم top to bottom دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے اوپر جو layer ہوتی ہے جو سب سے پہلے layer آتی ہے وہ application layer ہوتی ہے اور اگر ہم bottom to top دیکھیں تو ہمارے پاس جو physical layer ہے وہ سب سے پہلے آتی ہے تو international standards organization has created the open system interconnection جو ہے reference model that defines the layered architecture for computer networks تو international standards کی جو organization ہے اس نے ایک reference model جس کے اندر جو ہے ہم سیمن لیئرز کو جو ہے جو سیمن لیئرز ہیں وہ ملٹیپل جو ہے وہ services provide کرتی ہیں This model defined in ISO تو یہ والا جو model ہے ISO کے standard جو ہے سیمن فور نائن ایٹ میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو اس کی جو سیون لیئرز جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ application layer ہے implementation layer ہے session layer ہے data link layer ہے اس طرح سے اس کی سیون لیئرز جو ہے بنتی ہیں تو آگے جا کے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ والی جو سیون لیئرز ہیں کیونکہ ہم نیٹ ورک سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں تو نیٹ ورک سیکیورٹی کی جب ہم بات کریں گے جہاں پہ بھی ہم نیٹ ورک کے بات کریں گے تو ہم جو ہے OSI reference model کے اندر یہ والی جو سیون لیئرز ہیں ان کی بات جو ہے وہ مطلب ٹوٹل جو آپ کا نیٹ ورک لیئرز ہے ان نیٹ ورک جو ہے وہ ان سیون لیئرز پے جو ہے وہ ریلائے کرتا ہے ISO defines a set of services that the network must support so that its security is well maintained these are categorized in the following classes تو یہ جو 7 layers ہیں یا ISO International Standard of Organization اس نے جو ہمیں ریفرنس موڈل دیا ہے تو یہ موڈل جو ہے وہ سیکیورٹی سرویسز جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس آثنٹیکیشن سرویسز ہیں ایکسیس کنٹرول سرویسز ہیں کانفیڈنشیلیٹی سرویسز ہیں انٹیگریٹی سرویسز ہیں اینڈ نون ریپیٹیشن سرویسز ریپیٹیشن میل ریجیکشن یعنی کہ کسی بھی چیز کو ریجیکٹ کرنا اس سے جو ہے وہ انکار کرنا تو یہ جو موڈل ہے دیفرنٹ ٹائپس کی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے آثنٹیکیشن سرویسز ایکسیس کنٹرول سرویسز کانفیڈنشیلیٹی سرویسز انٹیگریٹی سرویسز نون ریپیٹیشن سرویسز آثنٹیکیشن سرویسز جو ہے وہ فردر ہم ان کو دو سب کلاسز میں جو ہے وہ کٹیگرائز کر سکتے ہیں دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پہلی جو اس کی کلاس ہے وہ ہے ڈیٹا اوریجن آثنٹیکیشن سرویسز ایم تو ایلاؤ ڈیٹا ٹرانسمیٹرز تو ویریفائی دیئر ایڈنٹیٹی اینڈ آر ییلی پروائیڈی دورنگ دیڈیٹا ٹرانسمیشن فیز تو یہ والی جو ڈیٹا اوریجن آثنٹیکیشن سرویسززز یہ جو بھی ڈیٹا ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو ڈیٹا ٹرانسمیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا سینڈ کر رہے ہوتے ہیں نیٹ ورک کے تھو ایک میں کہہ لیں سرور سے کلائنٹ کی طرف یعنی کہ جو سورس یا سنگ کی طرف جب ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ والی جو data origin authentication service ہے وہ ان کی identity کو verify کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ یہ والے جو data transmitters ہیں یا source ہے یا کوئی بھی data sender ہے وہ authenticated ہے یعنی کہ اس کو identity کو دیکھتا ہے کہ وہ یہ data send کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے بعد peer entity authentication services aim to allow entities to verify that a peer entity participating in a session is the one that it claims to be and are usually provided during the session establishment phase یعنی کہ یہ والا جو peer entity authentication ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ والا جو entity ہے وہ اس entity کو verify کرتی ہے جو session establishment phase میں جو ہے وہ جو ہے وہ save کیا گیا ہے already اور وہ جو ہے اس چیز کو verify کرتی ہے کہ واقعی یہ وہی entity ہے جو claim کر رہی ہے یا کوئی اور ہے even though they are used during data transmission is possible تو ہمارے پاس جو different services OSI reference model جو provide کرتا ہے ان کو جو ہے one by one دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہے access control services جو ہے aim to protect resources file data and application in the network from unauthorized access so access control services access control services جو OSI reference model provide کرتا ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ protect کرتی ہے جتنے بھی ہمارے network کے resources ہوتے ہیں جس میں hardware software applications یا ہماری جو files ہیں یا ہمارا جو data ہے اور applications ہیں ان چیز کو جو ہے وہ unauthorized access سے یعنی کہ کوئی ایسا user جس کے پاس جو authorized نہیں ہے جس کے پاس authority نہیں ہے ان resources کو use کرنے کی تو access control services جو ہے system جو ہے وہ اس unauthorized access کو جو ہے وہ protect کرتا ہے control کرتا ہے اس کے بعد ہے confidentiality تو confidentiality services میں جو ہمارا جو یہ سروس ہے وہ اس چیز کو protect کرتی ہے جو ہم data network کے اوپر جو ہے وہ transmit کرتے ہیں اور اس چیز کو اس data کو expose ہونے سے بچاتی ہے اس person process یا entity کے لیے جو unauthorized ہے تو access control میں جو main difference ہے access control میں جو ہے access control services میں جو ہے ہم کیا کرتے ہیں resources کو جو ہے وہ protect کرتے ہیں اور confidentiality services میں ہم جو ہے وہ جو ایک unauthorized user ہوتا ہے person یا process یا entity ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ network کے اوپر جو transmitted data ہے اس کو expose ہونے سے بچاتے ہیں اس کے بعد ہے integrity services انٹیگریٹی services میں جو ہے وہ اس چیز کو aim کرتی ہے کہ جو transmitted data ہے network کے اوپر اس کو کوئی modify نہ کرسکے اس کو کوئی alter نہ کرسکے اس کو کوئی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ change نہ کرسکے اس کے بعد ہے finally repudiation services aimed to ensure that an entity that sent a message or started some action cannot deny that it did so یعنی کہ جس طرح میں نے سب سے پہلے بات کی ہے کہ repudiation mean rejection یعنی کہ کسی چیز سے انکار کرنا تو non repudiation services بھی OSI reference model پروائیڈ کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی person کوئی بھی entity یا کوئی بھی process اگر کوئی message جو ہے وہ network کے اوپر transmit کرتا ہے send کرتا ہے یا کوئی action جو ہے وہ اس اس کسی data کو use کرنے کا answer کرنے کا action لیتا ہے جو non repudiation services ہیں وہ اس چیز کو aim کرتی ہیں جس نے اس data کو use کرنے کے لیے اس data کو modify کرنے کی کوشش کی تو وہ اس سے انکار نہ کر سکے they also aim to ensure that an entity that received a message can not deny that it did so یعنی کہ non repudiation services دو چیزوں کو reject کرتی ہے یا تو اگر کسی نے کوئی message send کیا یا کوئی action لیا یا نمبر دو یا اس نے کوئی message receive کیا جس کے پاس جو بھی message receive ہوگا وہ انکار نہ کر سکے تو یہ ہمارے پاس different osi osi جو ہے وہ ہر layer جسرا میں نے پہلے بھی بات کی کہ osi reference model جو ہے وہ seven layers پر مشتمل ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اگر ہم top to bottom جو ہے وہ دیکھیں تو ہمارے پاس application layer ہے presentation layer ہے session layer ہے transport layer ہے data link layer ہے physical layer ہے ہر layer جو ہے وہ different security services provide application layer جو اگر ہم top to bottom دیکھیں سال سے اوپر والی layer وہ authentication کو کنٹرول کرتی ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسے شخص کو system کے اندر enter نہیں ہونے دیتی جس کے پاس اس system کی services یا resources کو use کرنے کی کوئی authority نہیں ہے وہ authenticated نہیں ہے یعنی کہ یا وہ legal نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے پاس جو ہے وہ correct login information یا correct authentication information نہیں ہوگی application layer جو ہے وہ اس کو system کے اندر جو ہے انٹر نہیں ہونے دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ access control services جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے application layer data integrity services یعنی کہ کوئی بھی system کے اندر ایسا شخص جس کے پاس کوئی system کو use کرنے کی ایسا شخص جو ورہا ہی ایسا شخص چینج نہیں کر سکتا data confidentiality non repudiation services یعنی کہ جس طرح میں نے پہلے بات کیا ہے کہ non repudiation یعنی کہ جس شخص نے جو بھی کیا ہے جس پروسس نے یا جس انٹیٹی نے کوئی میسج رسیو کیا ہے یا کوئی میسج کسی کو بھیجا ہے نیٹورک کے اوپر تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا اس کے بعد جو 6 ہمارے پاس لیئر ہے نمبر 6 presentation لیئر تو وہ جو ہے data confidentiality کو جو ہے وہ protect کرتی ہے data confidentiality mean کہ کسی بھی ایسے شخص سے data کو expose ہونے سے بچاتی ہے جو authorized نہیں ہے یعنی کہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس کسی بھی فائل کو اس کو access کرنے کی یا اس کو use کرنے کی یا اس کو alter کرنے کی authority نہیں ہے تو ہمارے پاس جو presentation لیئر ہے وہ اس سے data کو جو ہے وہ data کو access ہونے سے بچاتی ہے transport layer ہے یہ بھی جو ہے same services کچھ جو ہے 7 layers میں کچھ services جو ہے وہ common ہیں یعنی کہ ہر multiple layers جو ہے وہ multiple same types کی services security services provide کر رہی ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ application layer میں بھی جو ہے وہ authentication services provide کی جا رہی ہیں access control services provide کی جا رہی ہیں data integrity services provide کی جا رہی ہیں data confidentiality services provide کی جا رہی ہیں تو same جو ہے وہ transport layer بھی اس طرح سے authentication services access control services data integrity services data confidentiality services جو ہے وہ provide کیا رہی ہیں اس کے بعد network layer ہے authentication access control data integrity data confidentiality تو یہ 7 layers ہیں OSI reference model کی تو یہ different types کی multiple جو ہے وہ security services provide کر رہی ہیں تو اس کے بعد ہے firewalls firewalls basically ہم جو ہے اس لیے جو ہے وہ create کرتے ہیں ہم barrier لگا دیتے ہیں کوئی آپ کا ایک local network ہے internet جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور آپ کا ایک دوسرا دوسری type کا جو ہے وہ ایک کہہ لیں world outside جو world network ہے یعنی کہ جس کو ہم internet کہتے ہیں اگر کوئی بھی شخص internet سے جو ہے وہ internet کی services کو یعنی کہ local network کی services کو use کرے گا تو use کرنے کے یعنی کہ unauthenticated way سے unauthorized ان کو use کرے گا تو ہم ان کے لیے ان services کو کسی جو ہے vulnerability یا attack سے بچانے کے لیے ہم دو نیٹورس کے درمیان یعنی internet اور internet کے درمیان ایک barrier لگا دیتے ہیں ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ ہماری ہمارے جو ہمارا جو local network ہے اس کی services کو جو ہے وہ unauthorized way سے use نہ کر سکیں اگر ان کے پاس authority ہے تو وہ use کر سکے گا اس طرح کے barrier کو جو دو نیٹورک یعنی کہ internet internet یعنی کہ local network اور internet یعنی کہ outside جو ہمارا جو ایک network ہوتا ہے اس کو اس کے درمیان جو ہے ہم ایک barrier لگا دوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں firewalls connecting to the internet is no longer an option but a necessity یعنی کہ جو internet سے connect ہونا تو یہ جو ہے ایک طرح کی ضرورت ہے جو ہر شخص جو ہے وہ internet کے ساتھ connected ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ جو ہے benefits کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کچھ اس کے جو ہیں اس کے drawbacks بھی ہیں تو it also allows the outside world to access assets of the local network so making it vulnerable to attacks یعنی کہ جو outside world کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے local network services کو جو ہے وہ use کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی مرلی کے مطابق جو ہے وہ modify کرتے ہیں یا ان کو ایک کہلے ہیں ایک ایک threat ہوتا ہے ہمارے لئے one way one may naturally try to protect the local network by protecting its individual assets another approach complementary to the latter is to protect the perimeter of the local network and the outside world by introducing our firewall between the local network internet and the outside world internet جس طرح میں نے پہلے بھی بات کیا ہے کہ ہم ہمارے پاس جو local network ہے اور outside network ہے ہم ان کے دمیان ایک barrier لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہمارے جو unauthorized ہمارے ڈیٹا کو unauthorized way سے access نہ کیا جا سکے تو ہم اس کو اس barrier کو جو ہے وہ firewall کہتے ہیں firewall جو ہے وہ اس کے basic جو ہے وہ تین goal ہوتے ہیں سب سے پہلا goal اس کا یہ ہے اس کا objective یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارے جو traffic ہے وہ یعنی کہ کسی کوئی باہر کا بندہ کسی کسی outside network کا بندہ جو ہے اگر ہمارے local ہمارے local services کو ہمارے local network کی services کو use کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سب سے پہلا goal یہ ہے کہ وہ اس یعنی کہ جتنی بھی traffic ہے یا جتنے بھی entities ہیں جو ڈیٹا کو internally ہمارے local ڈیٹا کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس firewall سے جو ہے وہ اس کو bypass نہ کریں بلکہ اس firewall یا جو security barrier ہے اس کو جو ہے وہ cross کر کے ہیں third one جو ہے the firewall itself must be strong against attacks تیسرا جو اس کا goal ہے firewall کا وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے بالکل ایک strong ہونی چاہیے یعنی کہ کوئی بھی اس کو breach نہ کرسکے کوئی بھی اس کو مطلب اس کی اس کے جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ system کے اندر یا network کے اندر enter نہ ہو سکے these goals can be third جو ہے اس کی second جو ہے only authorized traffic must be able to pass through the firewall تو اس کے تین جو objectives ہیں سب سے پہلے یہ کہ وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ firewall کو bypass نہ کرے یعنی کہ اس سے گزر کر جو ہے وہ local network کے اندر enter ہو دوسرا جو ہے firewall جو ہے وہ کسی جو ہے unauthorized entity یا person کو جو ہے وہ access alone نہ کرے تیسرا جو ہے وہ firewall جو ہے وہ خود ایک جو ہے وہ strong ہونی چاہیے attacks کے against these goals can be achieved by controlling the use of network services or the direction of the service traffic are the access of the user to services are the behavior of the services themselves تو میرے خیال میں یہ آج کے لئے کافی ہے تو next جو ہے ہم ہم جو ہے اس کی firewall کی types کو ڈسکس کریں گے اور ہمارے پاس جو ہے impression detection systems جو network security کے لئے جو ہے approaches ہیں یا mechanisms ہیں یا methods ہیں یا techniques ہیں تو ہم next lecture میں ان کو ڈسکس کریں گے تو یہ بھی آپ لوگ کا question اور upload وہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں thank you اردان ہم یا بخ مás یا